دوستو سی پی ایلو سے جڑی ہر خبر جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آپ ہماری وٹسپ گروپ اور چینل کو بھی جوائن کر سکتے ہیں تو دوستو جیسے کی آپ کو پتا ہے کہ کریڈ پنچائت لوکل آپریٹر جانے کی سی پی ایلو کی نکتی کی گئی ہے ہر گاؤں میں اور ابھی جو سی پی ایلوز ہیں ان کو فیملی ایڈی کا کام ملنا شروع ہو بھی گیا ہے لیکن دیرے دیرے ان کی خود کی ایڈیز بن جائیں گی اور ان کو پروپر طریقے سے کام ملنا شروع ہو جائے گا تو آج کی ویڈیو میں یہ اپنی ٹریننگ کی دوسری ویڈیو ہے پہلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ کیسے آپ فیملی ایڈی میں اگر کسی کا موائل نمبر اپ ڈیٹ کرنا ہے تو کس طریقے سے آپ موائل نمبر اپ ڈیٹ کر سکتے ہو اور اسی طریقے سے آپ ڈوپلیکٹ موائل نمبر والا سلیوشن بھی کر سکتے ہو تو اس ویڈیو میں کسی بھائی کا ایک کوششن آیا تھا کہ اگر ایک ممبر کا پا نمبر چینج کر دیتے ہیں تو کیا سبھی کا لگل کرنا پڑے گا تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو اگر ڈوپلیکٹ موائل نمبر والا کیس ہے تو ایک ممبر کا آپ چینج کر دو باقی سبھی کا چینج ہو جائے گا اس کے بعد بھائی اپنے اگلے پوائنٹ پر آ جاتے ہیں دیکھئے اپنا ہے کہ یہ ویب سائٹ ہے اپنی پروار پہچان پتر والی اور اس ویب سائٹ پر اپنے سارا کام کرنا ہے تو آج کی جو اپنی ویڈیو رہے گی ٹریننگ کی دوسری ویڈیو اس میں آپ کے سارے بیسک کلیر کیے جائیں گے کی کیسے فیملی ایڈی کا سسٹم کام کرتا ہے کیا کچھ اس میں کام اپنے کو مل سکتا ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھو گے کہ میرا پروار ہنیانا.gov.in یہ اپنا اس کا یو ایر ایل ہے اس کا لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہاں سے جا سکتے ہو اور آپ کو اوریڈی اس ویب سائٹ پر وزٹ کر چکے ہوں گے اس کے بعد دیکھو بھائی اس پہ سارا کچھ اپنے کو ڈاٹا ملتا ہے لوگن کے شیکشن پر اگر آپ جاتے ہیں تو یہاں پہ اپنے کو اپنے کو اوفیشیل لوگن موبائل لوگن, کیمپ لوگن اور سیٹیزن لوگن کا اوپشن ملتا ہے سیٹیزن لوگن کا جو اوپشن ہے یہ صرف سیٹیزن کے لیے ہے مالو سیٹیزن نے کچھ چینج کرنا ہے لیکن اس میں آپ کچھ لیمٹیڈ چینج ہی کر سکتے ہو زیادہ تر اس میں اپلیکیشن ڈالتی ہیں اگر آپ جاتے ہو کہ اپلیکیشن کیسے ڈالتے ہیں اس پر ویڈیو آئے تو وہ بھی آپ کو الگ سے اپا ویڈیو بنا دے گئے آپ کو منٹ کر دینا اس کے بعد آتا ہے کیمپ لوگن کیمپ لوگن کا کیا ہوتا ہے کی ڈاٹا انٹری اوپریٹر وغیرہ جو ہوتے ہیں جہاں مالو کوئی گورنمنٹ ایمپلوئی ہوتا ہے جو ایل سی کمیٹی پہلے بنی ہوئی تھی سی ایسی والے ہوتے تھے وہ کیمپ لوگن سے اپنا سارائس میں لوگن کر کے جو انٹری وغیرہ ہوتے تھے کسی کی کوئی ویڈیوکیشن کا کام ہوتا تھا وہ یہاں سے کیمپ لوگن سے وہ کرتے تھے اس کے بعد اگر آپ کو بات کریں موبائل لوگن کی تو موبائل لوگن میں جو آپ کی آئیڈی بنتی ہے جس نمبر سے اس نمبر سے آپ لوگن کر سکتے ہیں اور افیشل لوگن ابھی جیسے اپنی آئیڈیا بنے گی افیشل ہر سی پی ایلو کی تو یہ وہ سسٹم ہوئے گا یہاں سے افیشل لوگن کر سکیں گے لیکن ابھی کیا ہے کہ ابھی اپنی کوئی وی آئیڈی نہیں بنی ہے اگر تو آپ کے جیڈی کریم نے آپ کو کسی اور کی آئیڈی یعنی کی افیشل لوگن دے دیا ہے تو آپ افیشل لوگن سے کام کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کیمپ لوگن میں آپ کی آئیڈی بنا دی گئی ہے تو آپ کیمپ لوگن میں کر سکتے ہیں جا پھر اگر آپ ان دونوں میں سے اگر آپ کو کچھ بھی نہیں ملا تو پھر آپ چلو باپی جاتے ہیں ایک بار تو اس کے بعد آپ یہاں پہ سیٹیزن لوگن پر ہی کام کر سکتے ہیں تو زیادہ تر اس میں جو ابھی سیٹیزن لوگن پر ہی کام ہو رہا ہے اس کے علاوہ آپ کو سیٹیزن کورنر ملتا ہے سیٹیزن کورنر میں مان لو اگر آپ کی کوئی انکم بغیرہ کا رولہ ہے آپ کا عوشمان کارڈ کٹ گیا ہے راشن کارڈ کٹ گیا ہے وہ چیک کرنا ہے تو آپ ایکسکلوزن گریوینز میں جا کے وہ اپنے ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں کہ میرا راشن کارڈ اگر بنا ہوا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں بنا تو کیوں کٹ گیا ہے کیوں نہیں بنا ہے یہاں سے جا کے آپ چیک بھی کر سکتے اور اس کو ایکسکلوزن گریوینز مطلب آپ اس کی رپورٹ بھی لگا سکتے ہو کہ میرا راشنگر بننا چاہیے یہاں پر کٹ گیا مالو کسی کیسی شکایت آتی ہے تو آپ یہاں سے اس کے اپلیکیشن لگا سکتے ہو اس کا یہ اپڈیٹ موائل نمبر کا اپشن ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے بعد آپ ایک بار لوگن کر کے دیکھ لیتے ہیں کسی کی آئی ڈی کا اور پھر آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ آپ سیٹیزن لوگن سے ایک بار جو آپ کام کر رہے ہو سیٹیزن لوگن سے کون کون سے کام ہو سکتے ہیں اور آپ کو کون کون سا کام مل سکتا ہے اور آپ اس کام کو کیسے کرو گئے ڈیٹیل ویڈیو الگ سے آئے گی ایک ایک چیز کی آج کی ویڈیو میں آپ کے بیسک کلیر کیے جائیں گے تو سب سے پہلے آپ سیٹیزن لوگن پر جیسے ہی کلک کرتے ہیں سیٹیزن لوگن پر کلک کرنے کے بعد یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو پربار پہچان پتا ہے یا نہیں مالو آپ کو اگر نہیں پتا تو ادار کار بھرکے آپ یہاں سے نکال سکتے ہو اگر نہیں پتا تو نو کر دینا ادار کار بھرکے آ جائے گا اور اگر پتا ہے تو یہاں سے یس کر دینا یس کرنے سے آپ کا فیملی اڈی پوچھے گا تو میں یہاں پہ میرے کو فیملی اڈی پتا ہے تو میں یس کر دیتا ہوں یس کرنے کے بعد یہاں پہ میرے سے یہ فیملی اڈی فیل کروائے گا تو میں فیملی اڈی فیملی ڈی فیل کرنے کے بعد آپ یہاں پہ سرچ بٹن کا یوز کریں گے سرچ بٹن کا یسے ہی یوز کریں گے تو جو موائل نمبر لنک ہوگا اس موائل نمبر پر اوٹی پی بھیجنے کے لئے پوچھے گا یہاں سے آپ کو لاسٹ والے چار اکشر اس موائل نمبر کے پتا چل جائیں گے اس کے بعد آپ نے سینڈ اوٹی پی پہ کلک کر دینا ہے جو اپنا موائل نمبر لنک ہوگا اس پہ ایک اوٹی پی جائے گی تو وہاں سے وہ اوٹی پی آپ نے اٹھا کے یہاں پہ فیل کرنی ہے اور نیچے یہاں پہ جو آپ کو ایک کیپچہ مان لو یا کچھ ہی مان لو اس کو فیل کر دینا ہے کالکولیشن کے حساب سے جیسے تین تھی ہے نائن ملوگ 339 تو یہاں پہ اپنے بڑھ دیا اور یہاں پہ میں اوٹی پی بڑھ کے پھر اس کو آگے بیریفائی اوٹی پہ کلک کروں گا تو میں نے اپنی اوٹی پی بڑھ دی ہے اور اس کے بعد جیسے ہی میں بیریفائی اوٹی پی پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ ایک فیملی ایڈی اوپن ہو جاتی ہے فیملی ایڈی کا جیسے ہی جو فرسٹ پیج اوپن ہوتا ہے اس پہ سارے میمبرز کا ڈاٹا شو ہوتا ہے پرائیویسی ریزن کی بجے سے آپ کو تھوڑا سا دندلہ دندلہ دکھائی دے رہا ہوئے گا اس کے بعد جو آپ کے مین کام ہیں مان لو مین کام آپ کے بالکل لیفٹ سائیڈ میں یہ اوپشن ملتے ہیں یہاں پہ سارے آپ کے اوپشن رہتے ہیں تو یہ اوپشن کے بارے میں میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کی کس کس اوپشن سے کیا کیا کام ہوتا ہے سب سے پہلے دیکھو بھئی سب سے پہلے جو اوپشن آپ کو یہاں پہ ملتا ہے وہ ہوم کا ملتا ہے ہوم سے آپ کی فیملی ایڈی جو مین فیملی ایڈی ہے اس کی ڈیڈل آپ دیکھ سکتے ہو اور اسی جگہ سے آپ پرنٹر نکال سکتے ہو کریکشن مڈیول پہ جا کے آپ اپلیکشن لگا سکتے ہو مان لو اپنی ڈیٹو پر تھا آپ کی گلت ہے اس کی اپلیکشن لگانی ہے جب ہر چیز کی اپلیکشن یہاں سے لگ جاتی ہے تو وہ بھی ڈیٹیل میں آپ کو ایک سائیڈ میں سکرین چھوٹ چھو ہو جائے گا یہ اپلیکشن آپ لگا سکتے ہو اپلیکشن کیسے لگانی ہے اگر اس کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہو تو ایک سپیشل ویڈیو اس پر بھی آپ ہاں بنا دیں گے اس کے بعد کریکشن مڈیول سٹیٹس آتا ہے اس پہ آپ جا کے مان لو کسی کی اپلیکشن لگی ہوئی ہے تو اس اپلیکشن کا کیسی سٹیٹس ہے اسپٹ ہوگی ہے ریزیکٹ ہوگی ہے تو اس کے بارے میں آپ پورا یہاں سے جانکاری لے سکتے ہیں فیملی آڈی ڈیٹیل پہ جا کے آپ ڈیٹیل میں تو پینچن کے لئے وہ بولتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی آڈی میں جا کے اپنا بینک کھاتا اپنا بورٹ کارڈ اپنا دار کارڈ سارا کو چیک کر لو تو یہاں سے آپ وہ ساری ڈیٹیل فیملی ڈیٹیل پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر اگر آپ اگلے پوائنٹ کی بات کریں تو یہاں پہ اپڈیٹ ایڈرس جو ہے وہ گورنمنٹ ایمپلوئیز کے لیے ہے مان لو کچھ سمیہ کے لیے گورنمنٹ ایمپلوئیز اپنا ایڈرس چینج کرتے ہیں تو یہاں پہ ان کا جو ٹیمپلیری ایڈرس ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اس کے بعد بیریفکیشن سٹیٹس کی اگر بات کریں تو یہاں سے مان لو کسی نے نئی فیملی آڈی بنائی ہے جب پھر فیملی آڈی پہلے کے بنی ہوئے تو بیریفکیشن سٹیٹس سے ہر چیز کی بیریفکیشن بھیلکہ آپ کی ڈیٹ آ پر اس میں اوپشن ہے یہاں سے آپ کوئی بھی اپلیگیشن لگا سکتے ہو آپ کی فیملی آڈی میں کچھ بھی گڑھ بڑھ ہو کریکشن مڈیول سٹیٹس سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہو اس کا کیا سٹیٹس ہے اور اس کے بعد ڈیٹیل جان سکتے ہو تو مین جو پوائنٹ ہے آپ کو اس میں یہی دیکھنے کو ملتے ہیں ایک وار سیٹیزن لوگن میں لیکن آپ کو افیشل آئیڈی مل جائے گی تو اس میں آپ کو لگ لگ پر کارکی اوپشن دیکھنے کو ملیں گے اس میں جو اپلیگیشن آپ لگاؤ گے اس اپلیگیشن کا بھی زیادہ محتب دیکھ کر اس کو دیکھا جائے گا آپ پرسنلی بھی بول دوگے تو اپلیگیشن کی بات زیادہ سنی جائے گی لیکن سیٹیزن لوگن میں آپ اچھے طریقے سے اپلیگیشن لگاؤ گے تو وہ بھی آپ کی بات سنی جاتی ہے لیکن ایک وار پک کے لیے اپنے ان کام ان جو پوائنٹ سین پہ ہی کام کرنا ہے اور جیسے جیسے آپ نے کو آدیش ملتے جائیں گے اسی ساب سے اپنا کام ہوتا رہے گا ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں میں جیسے ہی سی پی ایلو نفت ہو جائیں اور یہ جو اپنا پورٹل ہے سیٹیزن لوگن والا جی بند کر دیا جائے صرف اور صرف سی پی ایلو ہی اس میں چینج کر سکیں اگر ایسا ہوتا ہے تو پورٹل پورا چینج ہو جائے گا اس کی پھر آپ کو لگ سے ویڈیو بنا کے دکھائیں گے نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ ٹریننگ ویڈیو کس ٹاپک پہ آئے آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہو آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیا باد کل پھر ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ